عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرہ تو خمسہا آقا علیہ السلام نے چار چیزیں بیان کی کہ عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے جنت ہی بننا چاہتی ہے تو کیا کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں کر دے وہ عورت جنت میں جائے گی میری بہنیں بیٹیاں اس معاشرے کی خواتین سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا چار کام کر دے عورت ایک بیوی چار کام کرتی رہے عمر پر وہ جنت میں جائے گی کیا اذا صلت المرہ تو خمسہا ایک تو وہ پنجگانہ نماز کی پابند رہے پنجگانہ نماز ادا کر دے و سامت شہرہا اور ماہ رمضان آئے تو روزے رکھے پورے شریعت کی حکم کے مطابق دو باتیں تیسری وحافظت فرجہا اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے تین چیزیں اور چوتھی وعطاعت زوجہا اور اپنے شہر کی اداد گزاری کرے شہر کی فرما برداری کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چار کام جو عورت عمر بر کرتی رہی نماز پنجگانہ ادا کرتی رہی نماز نہ چھوڑی رمضان کے روزے پورے رکھتے رہی شریعت کے مطابق آقام کے مطابق نہ چھوڑے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی اور شہر کے حکم کو بجا لاتی اور شہر کی فرما برداری کرتی رہی جو قیلہ لہو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنہ من ایے ابواب الجنت شہر اے خوشبخت بیوی یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے تیرے دی چاہے جنت میں چلی جا تو یہ کوئی نہیں روک سکتا عورت کو جنت کا ایک لایع اعمل عطا کر دیا گیا اور جب لفظ آیا نا حافظت فرجہا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی رہی اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ زیب و زینت غیروں کے لیے نہ کھولا اس طریقے سے لوگوں سے بات چیت نہ کی کہ غیروں کا دن للچائے اور غیروں کا ایمان ڈگمگائے اور غیروں کا دین ڈگمگائے اور برے راستے پر الٹی میٹ لی چل پڑے یہ سب عزت کی حفاظت نہ کرنے کی باتیں ہیں اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین ازواج متعرات سے صحابہ کرام متائل پوچھتے احادیث پوچھتی آقا علیہ السلام کی سنتیں پوچھتے تو وہ اس طریقے سے گفتگو کرتی تھی کہ وہ طریقہ سخت لب و لہجہ لگتا تھا سننے والے سمجھتے تھے جیسے مزاج کی سخت ہیں تو مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکم تھا اس انداز سے گفتگو کریں کہ بزنس ٹون میں گفتگو ہو اور ایک لفظ بھی زائد نہ کلام کیا جائے تاکہ کسی کو لفت نہ بھی لے کوئی فرینک ہونے کی کوشش نہ کرے فرینک ہو تو وہیں سنت کر دیا جائے روک دیا جائے روک دیا جائے میں توقع کرتا ہوں کہ بیشن کی بیٹیاں یہ نمونہ پیش کر کے اپنی زندگی میں دکھائیں گی بیٹے وہ کنیکشن ختم ہو گیا یہ سب اس میں شامل ہے تو دیکھا پنجگانہ نماز پڑی روزے رکھے عزت و عزمت کی حفاظت کی اور شہر کی تابداری کی آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ چار کام کرنے والی عورت پر جندت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے وہ چڑھی جائے موسیقی